سہاگیر پوری میں ملوزر پر سپریم کورٹ کا بڑا سٹے دو ہفتے بعد اگلی سنوائی اگر شاہ نے این آئیے کی تعریف کی کہا آپ صحیح دشاہ میں کام کر رہے ہیں دیش میں کورونا کا گہر جواری 24 گھنٹے میں آئے 2380 نئے کیس 56 لوگوں کی پاہ یوکی سرکار کا بڑا فیصلہ نئے پیٹرن سے ہوگی یوپی بورٹ دسویں باروی کی پریشائیں بارہ مولا میں سرکشہ بلو کو بڑی کامیابی مٹ بھیڑ میں مارا گیا لشکر کا ٹوپ کمانڈر یوسوف کانچرو نبشکار میں ہوترشلہ یادو سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں آئیے رو کرتے اس وقت ہی کچھ خاص خبروں کی اور جہانگیر پوری میں اتری دلی نگر نگم کی اعتکرمڑ پر کاروائی کے خلاف سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوئی اس دوران کورٹ نے سبھی پکشوں کا دلیلوں کو سننے کے بعد اعتکرمڑ کی کاروائی پر روک جاری رکھی ہے کورٹ اس معاملے میں دو ہفتے بعد سنوائی کرے گا اس کے علاوہ کورٹ اس ابھی پکشوں سے جواب مانگا ہے اس سے پہلے سنوائی کے دوران یا چکہ کرتا کہ وکیل نے کہا کہ ایم ایس ڈی کی یہ کاروائی ایک سمودائے کو تارگٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے وہیں سولیس سٹر جنرل نے کہا کہ ایم ایس ڈی کی یہ کاروائی صرف اعتکرمڑ کے خلاف تھی جمعیت علیمہ ہند کی اور سے پیش وکیل کپل سبل نے دیش بھر میں بلڈوزر کی کاروائی پر روک لنگانے کی مانگ کی اس سے کوٹ نے انکار کر دیا کوٹ نے کہا اعتکرمڑ ہٹانے کی کاروائی بینہ بلڈوزر کے نہیں ہو سکتی ہے دیش میں کورونا کے معاملے تیجی سے بڑھنے لگے ہیں بچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے دو ہزار تین سو اسی کیس سامنے آئے ہیں وہیں بیتے دن چھپن لوگوں کی موت ہوئی اسی کے ساتھ ہی اب تک سنکرمیت ہو چکے لوگوں کی سنکھیاں بڑھ کر چار کروڑ تیس لاکھ انچاس ہزار نو سو چوہتر ہو گئی ہے یکٹی مریجوں کی سنکھیاں بڑھ کر تیرہ ہزار چار سو تیس پر پہنچ گئی ہے دلی میں کورونا کی رفتار جاری ہے پیچھلے چوبیس گھنٹے میں رازدھانی میں کورونا کے ایک ہزار نو ماملے سامنے آئے ہیں گاجاباد کے تھانہ مودی نگر چھیتر میں کل چوتھی ککشا میں پڑھنے والی گیارہ ورشی بچے کی لوہے کے پول سے چکرا کر موت ہو گئی تھی ماملے میں کاریوائی نہ ہونے پر پریجنوں نے پولس پر سکول کے پرنسپل کو چھوڑنے کا آروم لگایا ہے گسائے پریجنوں نے مودی نگر چھانے کے سامنے این ایچ اٹھاون روڈ کو جام کیا اور نیائے کی گوہار لگا رہے ہیں پولس ادھیکاری پیڑی تو پریجنوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں گاجبات کے کوینگر چھتر میں جبل مڈر سے علاقے میں سنسنی فیل گئی ہے وہی کوینگر سیکٹر چار ست ویب سٹی میں دو لوگوں کی گولی لگی لاش ایک پلاٹ کے پاس پڑی ملی گھٹناستل سے پولس کو آٹھ کارتوس اور کھوکے برامد ہوئے ہیں دونوں مردکوں کی پہچان جتیند اور حریندر چندیلا تھانا بادل پور گریٹر نوڈا کے روپ میں ہوئی ہے دونوں کے شریر پر گولیوں کے کئی نشان ہیں اس اس پی مونی راج اس پی سٹی نپل اگروال اور کوینگر تھانے کا پولس بل موقع پر موجود ہے اس اس پی نے بتایا کہ شبوں کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا گیا ہے اور ماملے کی جانچ میں جھڑ گئے ہیں چندپدھ گازیاباد میں تانہ کھوینگر چتر میں لگ بک رات نوو اور ساڑھے نوو کے بیچ میں سوچنے ملیتی جو ڈیڈ باری ویو سٹی میں جو کالی فلاٹر اس کا آسپاس دو لوگ کا ڈیڈ باری پڑی اس سے سوچنے ملاتا تردو سوچنے ملتے ہیں کوینگر تانہ کا پورس اور اس پی سٹی ہم سوئی موقع پر آیا ہے آئی کے ہم نے گھٹنا سنیکشن کیا ہے پر دو لوگ کا ڈیڈ باری دکھائے پڑا ہے ڈیڈ باری کے پورسٹرک ٹیم کے مدیب سے جانچ کریں کہ پورسٹ مانٹ آؤس کے لئے ڈیڈ باری بھیج ہی ہے جل سے جلدی اس کیس کو پلسہ کریں گے کل راتری ویو سٹی تھانہ چھتر کوینگر میں دو ڈیڈ بارڈیز ملی تھی پولس نے تتکال موقع پر پہنچ کر کاروائی چالو کر دی اب تک پرتیم ڈشتریہ پتا لگا ہے کہ یہ دونوں لوگ اپنے پور پرچیت تین لوگوں سے ملنے گئے تھے اور انہی تین لوگوں نے اپنی کسی پرانی رنجش کو لے کے ان دونوں کو گولی مار کے ان کی ہتیا کر دی ان تینوں کی گرفتاری سنشت ہے تو پانچ تیمیں گٹھت کر دی گئی ہیں کشینگر میں پولس اور پشو تسکروں کے بیچ مچ بھیڑ ہوئی ہے جہاں مٹ بھیڑ میں ایک پشو تسکر کے پیر میں گولی لگ جانے کے بعد پولس نے اسے گرفتار کر لیا ہے تلاشی کے دوران تسکر کے پاس ایک پسٹل اور کارتوس برامد ہوا ہے وہیں پولس نے کاروائی اور تیجو کر دی ہے بتا دے کہ پولس نے مقبیر کی سوچنا ملی تھی کہ تسکروں کی بڑی کھیپ پسو لے کر بیہار جا رہے ہیں جس کے بعد پولس نے بڑی کاروائی کی اور پولس کو بڑی سفلتہ ملی ہے پولس کو سوچنا ملی تھی کہ جو ہے کچھ گوانس تسکر جو ہے شکری ہیں اس کے لیے جو ہے پولس کا دکھشک مہدر دورہ ٹیم بیٹی تھی گئی اس میں جو ہے ایسے چو کسیا ہاٹا اور سوات ٹیم کی دورہ جو ہے مقبی کی سوچنا پر شکریہ چلیا گیا اس دوران جو ہے ایک ڈس ٹیرہ ٹرک جس میں گوانس پڑے ہوئے تھے وہ جو ہے اس کو پڑھنے کا پیاس کیا گیا لیکن اس میں انہوں نے دیوائیٹر توڑ کر دوسرا روٹ بدل کر بھاگنے کا پیاس کیا پولس دورہ جو ہے پولی ٹیم دورہ جو ہے انہوں کو بھیر کر پڑھنے کا پیاس کیا گیا کبر امیٹھی سے ہے جہاں شاسر نستر پر مکہ منتری پنچائت اور پت ساہن یوزنا کے تحت جلے کی پانچ گرام پنچائتوں کا چین کیا گیا تھا جس سے گاؤ کا وکاس کیا جا سکے اور امیٹھی جلے کی کپوری پور کے گرام پردھان نے اپنی گرام صبح میں وکاس کا خاکہ تیار کر رہے ہیں بتادے کی امانداری سے گرام پردھان نے گاؤ کا وکاس کیا ہے اور پی ایم مو دی سی ایم یوگی کے وکاس کے پت کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے جو گاؤں میں انٹر لاکنگ کھڑنجا نالی پنچائت بھون باؤنڈری وال سمدائک سوچالے گو سالہ آدھ کا نرمان کرائے گا اور گاؤں میں جو سرکار کی اوجنائے ہیں ان کو زیادہ زیادہ پریاس کر کے گاؤں کے لوگوں تک پہنچا مخمنتری یوگینات کی سرکار صحیح کام کر رہی ہے اور گاؤں کی بھکاس میں زیادہ یوگ دیان دے رہی ہے جس سے گاؤں کا راج محلہ آیوگ کی صدر سے سنگیتہ تیواری نے سرکٹ ہاؤس میں ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کے بعد قصہ تحصیل سباگار میں محلہ جاگرکتہ شویر اور محلہ جنسنوائی کارکرم کا آئیو جن کیا اس دوران انہوں نے محلاؤں کے لیے چلائی جا رہی کیندر سرکار کی یوزناؤں کے بارے میں محلاؤں کو بتایا ساتھی محلاؤں کی ایک سو پچھہتر شکایتوں میں سے اسی کانستارڑ کرنے کے ساتھ ہی انہیں معاملوں پر ادھکاریوں کو کاروائی کے نردیش دیئے ہیں محلاؤں سے سمبندیت جو بھی ہمارے ہاں سمسیاں آرہی ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا پرند نشتہ رہو محلاؤں سے سب کو پتا چل چکا کہ آئیو میں کس طرح سے کام ہوتا ہے اور کیسے ہمارے ادھکاری لوگ بھی سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو محلاؤں جا گروف ہو چکی ہیں اپنا نیائے لینے کے لیے کچھ باہر آتی ہیں خبر رائبر ایلی سے ہے جہاں اپسی ویوات کے چلتے ایک ہی گھر کی دو محلاؤں نے کٹ ناشک پی لیا آنن فانن میں گرامیروں نے جلا اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں دونوں کی حالت گمبھیر ہے بتا دے کہ ہرچنپور دھانا چھتر کے انترگت نیائے پوروہ کا یہ پورا ماملہ ہے ڈاکٹر ایسکر سنگ یمو جیلا اسپتال رائبر ایلی ہرچنپور سی اسی سے 108 ایمبولینس سے دوارا ریفر آیا دو کیس آیا ہے دو میلائے ہیں قریب تیج سیال کی ہیں ایک اوم شریح ہے کہ نیسا نام کی ہے تیج سیال کی ہیں یہ دونوں سسپیکٹر کو جہر کھائی ہوئی ہے جو اس کا اٹینڈنٹ بتایا ہوئے ہیں باقی ایک جامین کرنے کے بعد سے یہی پتا چلا کہ خطرے سے باہر ہیں لیکن پھر بھی اس کو انڈر آبزیرکسن کے لیے رکھ کر علاج کیا جا رہا ہے پولیس نے بدماشوں کے بیچ مٹھ بھیڑ ہوئی ہے جس میں ایک بدماش کے پیر میں گولی لگی ہے اور وہ غیل ہو گیا ہے پولیس نے بدماش کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ کچھ دنوں پہلے دشکرم کے بعد یوتی کی ہتیا کی وردات کو انجام دے کر فرار اپرادی کو پکڑ لیا گیا ہے اور آروپی کے پاس سے بھاری ماترہ میں ہتھیار برامد کیا گیا ہے خبرش ادھارت نگر سے ہے جو آوید ترحیقے سے سنچالت نرسنگ ہوم کے خلاف پرشیاسن نے ابھیان چلایا ہے شہرت گڑھ میں اپو جلا دھکاری اتکرش شواستوں کی اگوائی میں چھوپے ماری کی گئی ہے بتا دے کہ شواپے ماری میں تین اسپتالوں کو اوید مانتے ہوئے سیجھ کر دیا گیا ہے خبرش کی اگوائی میں بھار میں سے پیدا کر کے ماری میں سے آج میں سے پیدا کریں اپو جلا دھکاری موہدے ساتھ میں چھتا دھکاری موہدے سارے لوگ تھے ہم لوگوں نے ہوتا کچھ رکو کچھ و آشنا کو دیکھا ممتہ ہاسٹیٹل ہے مرمہ بے کی کوئی جستہ بے ورطمان سمید میں اپلپ دنہی ملا اس کو ہم نے سیچ کیا ہے ساتھ میں سورتگڑھ میں ایک ہاسٹیٹل ہے جنہی کرتے وہاں بھی ریشٹیشن نہیں چھا اور ورطمان سمید میں کوئی بھی ڈاکٹر اپلپ دنہی ملا رائباریلی میں بھیشر سڑک حادثہ ہو گیا ہے جوہاں لالگن جمارک پر بالے میں وہ پولس کے نکٹ دو بائیکوں کی آمنے سامنے کی بھڑنت ہو گئی حادثے میں تین لوگ گھائل ہو گئے ساتھ ہی دو لوگوں کی حالت کم بھیر ہے جنہی جلال اسپطال ریفر کر دیا گیا ہے بلیا جلے کے علاوال پر پراتھمک ودیالے میں شکشکہ انجلی تومر کے آنے سے چھتر میں چرچہ کا وشیہ بنا ہوا ہے جوہاں سکشکہ انجلی تومر نے ودیالے کے بچوں کے لئے ڈرس بنوائی ہے ودیالے کے بچوں کے لئے اپنی پہلی ویتن سے 130 بچوں کے لئے یونیفارم بنوائی ہے بتا دے کہ ایک سال پورے ہونے پر بچوں کو کپڑے کاپی کتاب پینسل بھی دی جاتی ہے مجھے اس ویڈیالے پر ایک سال اپروکس ہو گیا ہے اور جب میں شروع میں آئی شروع میں کچھ دن تو بی ایسے اوپس میں رہے اس کے بعد اسکول جوئن کیا تو تھوڑا ویبست تھا بھی ٹھیک نہیں تھی بچے کافی کم تھے بچوں کو کیونکی کورونا کی وجہ سے سکول بند تھے تو محلہ خلاس چلائی ہم نے گاؤں گاؤں دو گاؤں سے میرے سکول پر بچے آتے ہیں تو میں نے دونوں گاؤں میں جا کے ہم سبھی ادیاپا کچھ دوسرے گاؤں میں جاتے تھے ہم دوسرے گاؤں میں جاتے تھے دونوں گاؤں میں جا کے ہم لوگوں نے بچوں کو ان کی فیملی کو موٹیویٹ کیا محلہ پارٹ سال سے پچھلی لاسٹ یر ہمارے یہاں پہ نامانکن بھی کافی زیادہ تھے ہر بار سے اور اس کے بعد جب مجھے اپنی پہلا ویتن ملا دلی کیاپٹل سے پنجاب کنگز کو آئی پیل دو ہزار بائیس کے برطیسرے مقابلے میں نو وکیٹ سے ہرا دیا دلی کی جیت سے ڈیویڈ وارنر اور پرتوی شاہ نے اہم ذمہ داری نہیں بھائی وہی اکشر پٹیل اپنی گیند باجی کی وجہ سے چھائر ہے اکشر نے ایک خطناک گیند پر لیونگ سٹون کا وکیٹ لیا ان کے آؤٹ ہونے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا ہے اکشر کی گیند پر وکیٹ کیپر اور کپتان شاہ پانت نے لیونگ سٹون کو سٹامپ کیا لیونگ سٹون محض دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان سے پہلے کپتان مہنگ اگریوال 24 رنوں کے نیجے سکور پر آؤٹ ہوئے تھے جبکہ شکھر دھوان اور بیرسٹو نون اور رنوں کے نیجے سکور پر پیویلین لوٹے اب تک کی خاص خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کی اور تاجو ترین خبروں کے لیے بڑے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکا